شدید گریہ کا مطلب بتا رہا تھا ہمیں شدید گریہ کا مطلب بتا رہا تھا ہمیں وہ رو رہا تھا کہ رونا سکھا رہا تھا شدید گریہ کا مطلب بتا رہا تھا ہمیں وہ رو رہا تھا کہ رونا سکھا رہا تھا ہمیں ضرور اس کا کوئی پیاس سے مرا ہوگا ضرور اس کا کوئی پیاس سے مرا ہوگا وہ کتنے پیار سے پانی پلا رہا تھا ضرور اس کا کوئی پیاس سے مرا ہوگا وہ کتنے پیار سے پانی پلا رہا تھا ہمیں ہم اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی طرف بھاگے ہم اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی طرف بھاگے پتا چلا کے وہ رستہ دکھا رہا تھا ہمیں ہم اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی طرف بھاگے پتا چلا کے وہ رستہ دکھا رہا تھا ہمیں تیرے مثال کی خشکو تھی چار سو جس دم تیرے مثال کی خشکو تھی چار سو جس دم تیرا فراق گلے سے لگا رہا تھا ہمیں دیکھ چکے جب دنیا ساری مست ہوئے دیکھ چکے جب دنیا ساری مست ہوئے دیکھو ہم جیسے انکاری مست ہوئے دیکھ چکے جب دنیا ساری مست ہوئے دیکھو ہم جیسے انکاری مست ہوئے آدم سے لے کر مجھ تک آنکھوں والے آدم سے لے کر مجھ تک آنکھوں والے دیکھ کے اس کو باری باری مست ہوئے آدم سے لے کر مجھ تک آنکھوں والے دیکھ کے اس کو باری باری مست ہوئے اس نے پہلی بار سجانا ہے خود کو زیور کپڑے اور علماری مست ہوئے اس نے پہلی بار سجانا ہے خود کو زیور کپڑے اور علماری مست ہوئے ایک فقیر نے آنکھ اٹھا کر کیا دیکھا شاہ سمیت سبیر درباری مست ہوئے ایک فقیر میں آنکھ اٹھا کر کیا دیکھا شاہ سمیت سبیر درباری مست ہوئے تمام عمر جلے اور روشنی نہیں کی تمام عمر جلے اور روشنی نہیں کی یہ زندگی ہے تو پھر ہم نے زندگی نہیں کی ستم تو یہ ہے کہ میرے خلاف کو ہوتے ہیں ستم تو یہ ہے کہ میرے خلاف کو ہوتے ہیں وہ لوگ جن سے کبھی میں نے بات بھی نہیں کی ستم تو یہ ہے کہ میرے خلاف کو ہوتے ہیں وہ لوگ جن سے کبھی میں نے بات بھی نہیں کی بس اتنا ہے کہ میرا بخت ڈن گیا اور پھر بس اتنا ہے کہ میرا بخت ڈن گیا اور پھر میرے چراغ نے بھی مجھ پہ روشنی مہنی کی ہمارے سامنے تو آئے جو یہ کہتا ہے ہمارے سامنے تو آئے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے عشق کیا اور نوکری نہیں کی ذرا وہ سامنے تو آئے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے عشق کیا کوئی نوکری نہیں کی اس کی آنکھوں کے دریچوں میں رہا کرتے تھے سجے خوابوں کی طرح ہم بھی ہوا کرتے تھے اب یہ تجھ پر ہے محبت میں ہمیں جیسے گزار اب یہ تجھ پر ہے محبت میں ہمیں جیسے گزار ورنہ ہم لوگ تو مرضی سے جیا کرتے تھے اب یہ تجھ پر ہے محبت میں ہمیں جیسے گزار ورنہ ہم لوگ تو مرضی سے جیا کرتے تھے اے محبت کو بڑا کام سمجھنے والوں اے محبت کو بڑا کام سمجھنے والوں یہ بڑا کام کبھی ہم بھی کیا کرتے تھے اے محبت کو بڑا کام سمجھنے والوں یہ بڑا کام کبھی ہم بھی کیا کرتے تھے ہمارے حافظے بیکار ہو گئے ساہے جواب اور بھی دشوار ہو گئے صاحب اسے بھی شوق تھا تصویر میں اترنے کا تو ہم بھی شوق سے دیوار ہو گئے صاحب اسے بھی شوق تھا تصویر میں اترنے کا تو ہم بھی شوق سے دیوار ہو گئے صاحب شیر دیکھئے گا گلے لگا کے اسے خواب میں بہت روئے گلے لگا کے اسے خواب میں بہت روئے اور اتنا روئے کے بیدار ہو گئے صاحب گلے لگا کے اسے خواب میں بہت روئے اور اتنا روئے کے بیدار ہو گئے صاحب ہماری روپ پرندوں کو سونتی جائے کہ یہ بدن تو گناہگار ہو گئے صاحب کہنے لگے درخت سہارا کوئی تو ہو کہنے لگے درخت سہارا کوئی تو ہو وہ دھوک پڑ رہی ہے کہ سایا کوئی تو ہو کچھ اس لیے بھی تم سے محبت ہے مجھ کو دوست میرا کوئی نہیں ہے تمہارا کوئی تو ہو میں ایسے موڑ پر اپنی کہانی چھوڑایا ہوں کسی کی آنکھ میں پانی ہی پانی چھوڑایا ہوں بس اتنا سوچ کر ہی مجھ کو اپنے پاس تم رکھ لو تمہارے واسطے میں حکمرانی چھوڑا رہا ہوں کوئی پھول کوئی پھول مجھ میں کھلا دیا تیرے عشق میں مجھے رنگ ساز بنا دیا تیرے عشق میں میرے جیسے جاڑ تو پہلی تال کی مار ہیں میرے جیسے جاڑ تو پہلی تال کی مار ہیں یہاں سیدوں کو نچا دیا تیرے عشق میں کوئی پھول مجھ میں کھلا دیا تیرے عشق میں مجھے رنگ ساز بنا دیا تیرے عشق میں میرے جیسے جاڑ تو پہلی تال کی مار ہیں یہاں سیدوں کو نچا دیا تیرے عشق میں اور شیر دیکھئے گا انہیں پانچ وقتوں کے چند سجدوں سے کیا غرض انہیں پانچ وقتوں کے چند سجدوں سے کیا غرض جنہیں پورا پورا جھکا دیا تیرے عشق میں ہم نے پورا زور لگا کر رکس کیا ہم نے پورا زور لگا کر رکس کیا شرم گئی تو سامنے آ کر رکس کیا دنیا مستوں کو بے علم سمجھ دی تھی دنیا مستوں کو بے علم سمجھ دی تھی ہم نے پھر قرآن سنا کر رکس کیا جس نے ہم کو روکنا چاہا ناچنے سے جس نے ہم کو روکنا چاہا ناچنے سے اس کی آنکھ سے آنکھ ملا کر رکس کیا بلے شاہ نے ڈھول بجایا اور ہم نے بلے شاہ نے ڈھول بجایا اور ہم نے باہو کی نگری میں آ کر رکس کیا بولی کھیلی فیر نجام و دین کے ساتھ اور خسرو کو ساتھ نچا کر رکس کیا ایک مقام پہ نور بھی جلنے لگتا ہے اور وہاں پر خاک نے جا کر رکس کیا ایک مقام پہ نور بھی جلنے لگتا ہے اور وہاں پر خاک نے جا کر رکس کیا یار منانے کی خاطر سب ناچے ہیں ہم نے اپنا یار منع کر رکس کیا یار منانے کی قاطرزم ناچے ہیں ہم نے اپنا یار منع کر رکس کیا راہ میں چھوڑ کر نہیں جاتا ساتھ ہوتا اگر نہیں جاتا انگلیاں پھیر میرے بالوں میں انگلیاں پھیر میرے بالوں میں یہ میرا دردے سر نہیں جاتا یہ میرا دردے سر نہیں جاتا سب تیری انجمن میں بیٹھے ہیں کوئی بھی شخص گھر نہیں جاتا عشق اتنا بھی کیا ضروری ہے کوئی بے عشق مر نہیں جاتا یوں لگا ہوں تیرے گلے سے میں یوں لگا ہوں تیرے گلے سے میں جس طرح کوئی ڈر نہیں جاتا یوں پڑا ہوں تمہاری یادوں میں جس طرح کوئی مر نہیں جاتا یوں پڑا ہوں تمہاری یادوں میں جس طرح کوئی مر نہیں جاتا اور جنگ میرا عشق ہے اور یہ جنگ اور ملنگ کا جو ایک تلازمہ اور کافیہ ہے سبحان اللہ ایک چھوٹی بیر کی غزل پہلی دفعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اب وہ ہوش کی طرف آتے ہیں نا آنکھ اجھا رہا ہوں میں آنکھ اجھا رہا ہوں میں پانی پلا رہا ہوں میں آنکھیں بنا رہا ہے تو آنسوں بنا رہا ہوں میں آنکھیں بنا رہا ہوں میں دل تو نہیں ملا سکا رستے ملا رہا ہوں میں رستے ملا رہا ہوں میں دل تو نہیں ملا سکا رستے ملا رہا ہوں میں جانا کہیں نہیں مجھے خود کو تھکا رہا ہوں میں جانا کہیں نہیں مجھے خود کو تھکا رہا ہوں میں چاند نکاب اڑ لے شیر دیکھئے چاند نکاب اڑ لے نظریں اٹھا رہا ہوں میں چاند نکاب اڑ لے نظریں اٹھا رہا ہوں میں بہت شکریہ آپ اے باپ کا آگے میں نے دوڑا سا سمیتہ آتے صدریں اپنے یہی تو لوگ خبستی مجھا حضرات آپ پھر سے حضرت یہ دل اگر کبھی ازنے کلام مانتا ہے یہ دل اگر کبھی ازنے کلام مانتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں شاید مقام مانتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے مزا کس سے کریں ہمارا مسئلہ یہ ہے مزا کس سے کریں پرانا دوست وہ اب احترام مانتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے مزا کس سے کریں پرانا دوست وہ اب احترام مانتا ہے کیسو لیلا کا طرف دار اگر مر جائے میں بھی مر جاؤں یہ کردار اگر مر جائے چھپنے والے تو کبھی سوچ کے ایک دن بن فرض یہ میری خواہش یہ دیدار اگر مر جائے اور ایک نظم اپنے پیش کروں گا نظم سہیلیوں نے کہا دور فلسفے کا نہیں سہیلیوں نے کہا دور فلسفے کا نہیں دلوں میں بات نہیں صرف کون ہوتا ہے وہی تو میں نے کہا بات ساری کون کی ہے سہیلیوں نے کہا دور فلسفے کا نہیں دلوں میں بات نہیں صرف کون ہوتا ہے وہی تو میں نے کہا بات ساری کون کی ہے بدن میں کوئی بھی تحریک دل سے ہوتی ہے اسیل لوگوں کی تصدیق دل سے ہوتی ہے سہیلیوں نے کہا اب کرامتیں کیسی ہیں کسی نظر پہ دھاگوں کا کوئی کام نہیں وہی تو میں نے کہا دھاگے واگے کچھ بھی نہیں وہی تو میں نے کہا دھاگے واگے کچھ بھی نہیں دراصل ہم کوئی مہمان بانتے ہیں وہاں کرامتے نہیں ایمان بانتے ہیں سہلیوں نے کہا بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا آپ کی محبتوں کا اللہ اس قیل پر اپنی بلکتے حمد ہم ناظر بات آپ کی محبتوں کا آپ کی محبتوں کا